آپ کو اتیار کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کریں اور دل میں یہ کئی پر بڑھاؤ گے میری تاریخ ہو تو خوری اللہ کو پھجو کریں اللہ سے بنا آگئے اور اپنے دل کے ڈیمج ہو وہی ختم کرنے چھوٹے چھوٹی بیواری آ دیئے تو وہی اگر کریکشن کر دیتے ہیں آپ تو وہ عمل محفوظ ہو جائے گا وہ عمل محفوظ ہو جائے گا بچ جائے گا اس لئے کہ آپ نے ہم نے اس کو اللہ کی امان میں دے دیا کیا اس کی حفاظت متعظیمہ اللہ کا دلیا اللہ ہی نے کیا تیرے لے کیا اور اس کو تو خبول کر لے اس کی حفاظت کر لے اور کجھے اس سے بچا لے تو یہ یہی بچا ہے کہ اللہ نے اس لطل میں کہا کہ تمہارے سامنے بھاری تاریخ کر دے تو اٹھا کے اس کے موں پہ راہ خاطبہ کہ اس تاریخ کی تمہارے تمہارے تل میں محفوظ ہو دیا جب تمہیں اپنہ کپر بنا سکتا جب تمہیں جو ہے لوگوں کے سامنے خود نواہ بنے کی کڑھتے فتوائے در پیدا تو ریا سے مجھنے کے مور کہ اخلاص اس کی زد کیا ہے بلکہ اخلاص کی زندیہ ہے اخلاص اس پیان کرنا چاہیے اور اخلاص کے لئے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے پر اخلاص کرنا چاہیے پھر آپ دیکھئے خلب سرین کے لئے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محفت دلیں کسی اور کی محفت دلیں اور اگر دیگر محفتیں ہوں تو وہ اس محفت کے تعبی ہو یہ بجائے کیا اس میں فرمایا گیا مانہ بطانا للہ مانہ بطانا للہ جس نے محفت کی اللہ کے لئے کی جس نے نفرت کی دشمنی کی عداوت کی جس نے دیا اللہ کے لئے دیا جس نے روکا اللہ کے لئے دیا پھر اس برکمل عبیمہ اس نے اپنے اکان دیا تو محفت دینا لینا روکنا کے سب اللہ کے کے ہو خالص اللہ ہی کا محبت سے دل قلب سلیم پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہو معرفت یہ کہ جب آدمی حرآن یہ دیکھتا رہا ہے کہ میرا تادمک دن رب سے جڑا رہا ہے تادمک اللہ مزبور اور اس کے ذرائع کے آتے ہیں تادمک اللہ کی ذرائع کے آتے ہیں پھر یہ کہ آدمی کے دل میں اللہ کی اسمت اس کی حیمت ہو اس کی جلالت سے دل رضے اس کی قشش سے دل کا پہ اور وہ اللہ کے آگے جواب دے احساس سے رو تا رہی تو اس کا دل رہے اگر قشش پہ الہی سے جاستہ آئے تو پھر وہ قلب سلیم کی طرف راستہ دے کرتا پھر آپ دیکھیں اس کے دل میں توکل مہم اس طرح بات آئے اس مطلع انفال کے اندر توکل اللہ کی ذات کا توکل کسی اور پر اس کا فروسہ نہ ہو اللہ پر موزن حالات چاہیں تو آئیں دنیا میں کہیں کہ انہوں نے نا سخت جمعوں لگو سورہ پہ احزاب میں آیت آئی کہا کہ سنو تمہارے لوگ یہ لوگ جمع پر رہے پت جمع پر رہے ایسے موقع پر یہ مقومی کی صفت یہ بتائی گئی کہ انہوں نے کہا کہ حاضر کا بات اللہ کا اس کے رسول کا بات آئے حاضر کا بات اللہ کا رسول اللہ کا اس کے رسول کا بات آئے کہ اس راستے پر ہم چلیں گے تو دشکر ہمارے لئے جمع ہوگی صرف اللہ اور صرف رسول اس کے اللہ نے اور رسول نے سچ نہ آئے جنہوں کے ایمان میں کیا ہوتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ تسلیم اور رضا میں اضافہ ہوتا ہے تو اگر امت مسلمان کی صورتحال اس وقت دنیا میں ہو جائے تو اکفل کی ایک ہے جو ان کے دن پر آ جائے تو جنہوں نے کہ کوئی طاقت جس امت کو زیر نہیں کر سکتی آج اس دلی والسمتی ہمارے دل اتنے حالوڑا ہو گئے ہیں کہ آپ ان سے آپ کیا طرح ہو کر سکتے ہیں لیکن ضرور اس بار کیا کہ اس کو کرک کرتے چلیں پھر ایک اور قریفہ صلیم اور قلب کی ہونی چاہیے کہ وہ راضی بردہ ہو گئے اس کی قریفہ کیونتی ہے کہ وہ راضی بردہ ہو گئے دیکھئے بردہ کیا گلاج کیا پیسہ سچ کیا وسائل کرنا ہے سب مجھ کیا لیکن پھر بھی وہ مرد آتا ہو گیا پھر بھی وہ نفسان ہو گیا جس کو روکنا مجھا تھا لیکن اب وہ ہو گیا مالوں ہوا کہ بہت بینت کی باپ کو ماں کو بچانے کی بیوی کو بچانے کی بچے کو بچانے کی نہیں بچے مال کو بچانے کی نہیں بچے کامیاب ہونے کی نہیں ہوئے تو آدمی کیا اب اس کے دل میں ایک ایک اٹھو کہ وہ راضی بردہ ہو وہ کہے گے یہ میرے رب کی طرف سے انہا اللہ ہی اور انہی لیں گے راجی ہو گا میں اللہ کہو اللہ ہی کے تم سے جاتے مجھے جانا ہے اور یہ جو سب تجھ میرے ساتھ پاہے یہ اللہ کی پشید کے مطابق پاہے اس میں کسی طرح راضی بردہ ہو گیا حضرت علیہ الرزی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہرادوں کے ٹھوٹنے پر عذاب زیادہ جانا اللہ کیا ایمان عذاب ہو گیا ہرادوں کے ٹھوٹنے منصوبوں کے اور تامیہ بھی نہ ملنے لگتا جانا راسی پر عذاب ہو جا پھر ایک اور چیز اس میں کہ حقوق مقلب کے لئے ضروری ہے کہ وہ حقوق عباد کی ادائی ہو حقوق عباد بہت ہے ابھی جماعت اسلامی نے محیم چلائی مثالی خاندان ہوئی بیوی کے محیم ہے بچوں کے محیم ہے وارد تو حقوق عباد اور یہ حقوق عباد کی ادائی انرینن کوئی اس کے لئے نہ امیس کے نام کے مجھے ملنے والا ہے بلکہ سلہ رہیمی کے بارے میں کہا کہ کمال رجل سلہ رہیمی ہے کہ آدمی خطے رہیمی کے بدلے سلہ رہیمی تو حقوق عباد کی ادائی یہ بہت ضروری ہے کہا گیا جو بیوی کی نظر میں اچھا وہ سب سے اچھا جو بارباب کا اطاعت اللہ فرما مردار اس کے لئے جنت پھر ایک اور حدیث میں بات ملتی ہے اس بھائی حدیث ہے اللہ ربی صلی اللہ فرماتے ہاتھ اطانو مت کرو ایک دوسرے سے روکرداری نہ کرو ایک دوسرے سے حسن نہ کرو اللہ کے بند بھائی بھائی کرو آج بلت اسلامیت کی صورتحال یہ ہے کہ اچھے اچھے لوگ جب کسی بھائی کا سکر ہوتا ہے تو اس کے شخصیت گردار سازی گردار خوشی اس کے بارے مدفی سوچ مدفی چیزوں پھیلاتے ہیں باوجود اس کے کوئی اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح چاہنے والے عقبت کرنے والے ہوتے ہوتا ہے کہ مخبت کرنے والا ہوتا ہے مکرو فرید اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے کینہ سے پاک ہوتا ہے بوکس سے پاک ہوتا ہے جھوٹ سے پاک ہوتا ہے شراب برد خوری سے پاک ہوتا ہے تمام ہر طرح سے ایک کتاب نے مسلیق نے بات لکھی کہ جو بچے ہوتے میں بڑے پاسون ہوتے ان کا دل بہت محصول ہوتا ہے ان کا دل قرب اور خراب اس پاک جتا ہے جب تمام کام وں کرتے لگتے ان کے دل پہ دل دل پہ پہ دل پہ دل پہ دل پہ دل پہ دل شراب بھولی کرتے بدکاری کرتے وہ فیش کاموں میں لکھ جاتے فاخ آشی دیکھتے منا اکھری بجاتے ان کو دل خدا وہ خلب سریم ہونی ہوتا ہے اللہ سے ایسے طلب کی تمنہ کرنی چاہئے ایک آخری بات میں بات نہ خدا کروں گا وہ یہ کہ اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَحَنتَ سبعہ وَاللَحِسَ عَلَحِسَ قَلْمِ 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 سلیم کے مجھ سوئے کو پار لیا کہ آگے پڑھ دوستو قَلْمِ سلیم ہم سب کو بلا ہم سب کے پاس لیکن صورت اس بات کی ہے اس کی پیماری کا جائزہ لیا جاتا رہے اور اس کی پیماری کے تدار کیے جائے اس کا علاج کیا جائے اس کی نوکات کی دور پر پیش کرنا ہوں کہ سب سے پہلی چیز تو بیٹ جائے روز ہر وقت لیتے رہے وقت اپنے چونی زنٹے میں کوئی دس کمران میٹ ایسے ضرور نکال دے کہ اپنے پورے صرف خاطب جائزہ جائزہ اور اس میں دیکھیں کہ ہم میں کیا کیا کلم بارے قرآن بجی سے کام جو جڑے رکھیں نمازوں کی قصر کریں نمازوں سے غرار فرض نمازیں نہیں بلکہ دیگر نماز اور سنل اعتمام کریں اس لئے ربی صلی اللہ پر جب پانچ نمازیں فرض ہی تھی تو اس سے پہلے اللہ ربی صلی اللہ اشتاب کی نماز پڑھتے اور خواہ پڑھتے پڑھتے یہ خاص تو یہ دو نماز بھی اعتمام کرتے رہے اس سے آپ ہمارے دن کو آمد ساپ کر سکتے ہیں پھر خیام رہے جو رسمت دعا ہو زیادہ صلی اللہ دعا کریں افو درگزر کمام کریں سب کچھ ہو رہا ہے افو کرتا ہے کہ مجھے مانک کر دے اتنا دو کر افو درگزر کمام اللہ صدقہ خیرات آت ہم کرتے رہے اللہ کے راستے میں مال خرش کرتے رہے سلاحیت لگائیں اور قیز بس آنکھ بیت واضح یہ آنکھ ہے جہاں سے زناح ہو سکتا ہے اس سے بچائیں اور موجودہ حالات کہ مجھے ملی دیمنا چاہیے جس سے دیرے رب نے بکا پھر یہ آخری بات موت قسرت سے یاد آدمی کے دل کی پیوریفکیشن نگلیہ جب وہ روتا ہے چال آنسوں اس کی آنکھ سے پہتے ہیں تو اس کا دل ہلکا ہوتا ہے آپ پیسوس کریں گے جب آپ کو رونا آ جائے آپ روئے تو آپ اپنے اس دل کو تھوڑا سا لائٹ پیسوس کریں گے ہلکا مسجد بڑا سب دل ہوتا ہے آپ کی یہ دو آنکھ تو تنمائیوں میں اللہ کو یاد کر کر موت کو یاد کر کر آدمی دوتا رہے تو اس تبدیل ہلکا ہوتا رہے گا پیوریفائی ہوتا رہے اللہ دعا ہے کہ اللہ دعا ہمیں قلب اور دل اللہ کی پس مام لو ربیف کر بڑھا بڑھا خیر رائعی آخر تاوانا احمد رہے جائے رہے